پاکستان کے حاضر سروس سینے افشاروں کے اوپر ارضامات لگا کے پر غیر ثبوت کے وقل پرویز علائی نے اور تنمیر علیہ سے جو دام دشمی کا وزیراعظم تک دونوں نے مضمت کی عمران خان صاحب کی کہ آپ نے جنرل فیصل رسیر کا نام لی ہے بغیر ثبوت کے ہم مضمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بلکل ان کا بڑے سختی سے انہوں نے اس بات کو شرپ کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکبال ہو دام ہو آپ دیکھنے نگے بان پاکستان میں ہوں آپ کا تابدار مونیر شاہ یہ تھا وڑے موالا حفیظ تو یہ یہ بس آج کل ان کے اشاروں پہ چل رہا نا جو شاٹ فلم دیکھنے ان کو ویلا پورا دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پہ آنا پڑے گا میکبان پاکستان اور ساتھ پسے پردار سیچ افیشل بھی ہے جو بھی آپ کو مل جائے بھئی اثر آجے آپ نے شکریہ وہ میرے کومیڈی ٹائم آپ نے دیکھا دس منٹ ڈالا اب ہم اپنے آنے سوچل میڈیا کی خبریں اور اپنا کتلمہ یہ ایک بھیجی تھی کسی نے یہ تالہ کھل تالہ کھل خان کو چھڑا گو کسی کو پتا ہی نہیں ہے گا شاید میں غلط بیانی نہ کروں تو یہ آسم کو بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ گو کھان وہ جو دو رکھے میں اس کا ملٹر سیکٹری اور دو چیف اور جنرل سٹاف یہ پورے اوورال انہوں نے کیا وہ شیخ اپریز زلے کی تھوڑی سی بولی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو کتن مڑو مڑو وٹتے پہی ہے یہ کیا نہیں امرجنسی مڑو وٹتے پہی ہے یہ کل کسی نے کہا تھا میں نے ننکانے فون کیا تھا میں ان کے برگیری جہاں شاہ سب سے بھی انٹریو کریں کہہ رہے تھے وعدہ کریں دیاں گا دیاں گا تو ان کا انہیں کریں کوئی تو بس وہ نہیں ہوا تو تھے میں کہ کی خبرانے تو ان کا امرجنسی مڑو وٹتے پہی یہ پہلی کے ساتھ پیسے جو ہوتا ہے نا اس کو وٹ پہ کہتے اس کا مطلب ہے کہ بلکل سامنے نہیں ہے اچھا نہیں آنا ہوں نے آیا واپس مطلب ہے وہ بندے کو دے رہا ہوں جو کہہ رہا تھا آتا بندے آنے خود کشی کرنی ہیں کوئی نہیں آنے آجا اور دولا آگئی بجھے پتہ رندا تو بھیری جنا اچھا جی اسمان ڈار کے گھر جو چچے مارا نانت ہے جنہوں نے نروا کو جھتے ہیں نرکلوں کو جھتے ہیں پہلے ہیں تو حضرت دوے ہیں تو پکڑوں ڈٹوں کو پکڑوں انسان ڈار کو پکڑوں امڈڈار کو پکڑوں اور تو پہلے احمدر در کے اُسے ہر بے آنا اور میں کچھے سبج نانت رہتا ہوں اُس کو لکی پریف بڑ اور میں دیتیوں کو کرتا ہوں تم جیسا حرام زادہ آدمی میں نے بھی دیکھا کہ جو تم نے جو تم کروا دیو سیالکوٹ چیمبر اوہ کامرس تقریباً سکسٹی پرسنٹ یہ اپنا لو چتل دے لگا کرمینل لوگوں کی قتل چتل کرائے ہیں انہیں اسمانڈاروں امرڈار وغیرہ مجھ بوری وہاں پر پیسہ بڑھا جو جپان کی کمپنی کو بھون کر گڑی کسے پاسے نہیں بیجنی سیالکوٹ آنی چاہی دی پاویں تو میں نو نہ بیجے آنی چاہی دی سیالکوٹج ہے تو اس سے کیا ہوئے گا یہ فیزیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں پر پیسے دے مار بڑی اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی واضح نہیں ہوتی مغلو کے خدا جب کسی مشکل میں پھنسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی یہ حبیب جالب کر سکتا تھا تو یہ آہو یہ ستھی قوم کو کہاں سے جگہ رہا اتنا بھی نہیں ہوتا کچھ دیر لگے گی یا سری جو دو ہوا سو ہوا یہاں پہ کم نہیں ہو رہا کل ایک بچی دکھائی تھی وہ کتابیں کاری مارے ٹاکس ہے ہماری کتابیں بڑا اچھا ہولڈر سا چاہیے دیکھو کہ یہ اچھی میں نے اس وقت جیسے کہہ رہا ہوں کو پڑے لکھی تھی تو اس اس نے پڑے لکھی اللہ چیزیں اٹھائی ہیں کو زیور کو یہ مریم کی طرح نہیں اس نے باکس فائل اٹھائی وہ کتاب اٹھائی تھی یہ بندہ ہے جی یہ وائس آف امریکہ اردو نے یہ چیز ہے وہ کل میں نے ایک خبر دی تھی دو سو ملین دو بلین کا نقصان اس سے زیادہ ہو گیا انہیں پتا شباز شریف کا کہ یہ کیا کرتود کرتا ہے وہ صحیح ریپورٹ کے ہی ہے جہاں پہ جاتی ہے جن جن دارون میں نے کل نام لے دیا تھا کہ انہوں نے وہ صحیح ریپورٹ بھیجی ہے کہ یہ جو دو بلین کا نقصان ہو چکا ہے یہ اب کی نہیں یہ پر سو رات کی ہے پورے قد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے اونرلیبل ججیز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو اس معاشرے میں جھوٹ منافقت اور فرید و فروخت کے سوا کچھ نہیں بچے گا اس وقت ایف اینڈ بیٹ میں نہ پڑے ہم لوگ بھی ٹریک کریں گے لوگ ادریہ کے مو پر کالی سے ہی ملنے کی کوشش کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے رات کھڑے ہونا چاہیے اب سپریم کورٹ نے کہہ دیئے کہ آپ فلانے شخص سے اس کی تحقیقات کرو ہے جب سپریم کورٹ کچھ کہہ دے تو آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں آپ اس کو اس بات کو منوان تسلیم کرنا ہوگا جس ہر تک سپریم کورٹ نے کہا ہے تو آپ کو سیاد و سفیر ماننا ہوگا یہ طریقہ کار ہے اس سارے پروسس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ برداش نہیں کی جا رہی کسی شخص کو یا کسی ادارے کو عدلیہ کو بلیک میل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل اٹھ کرانا میں سمجھتا ہوں اس سے گھناؤنا اور کوئی کاروبار نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو رول آف لاؤ ہے جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان پر امدرامت یہ کی نہیں بنایا جائے ایک ادارہ جو ریاستی ادارہ ہے انتہائی اہم ترین سپریم کورٹ اس کو حکومت تسلیم نہیں کر رہے وزیر آدم تسلیم نہیں کر رہا ہے ان کے فیصلوں کا مزا پڑا یہ ایر بھائی کا شکریہ کے ساتھ جنابیلی میں نے نشر کیا اللہ کری اب نہیں لگے کی جب شکریہ کا قیدت پھر سونا نہیں لگتی ہے لیکن ڈیا انڈیا والے جہاں چھوپڑا ہینڈ کمپنی اروز اور بہت کون کون سے گروپ ہیں وہ انہوں نے اٹومیٹک فیڈ کیا ہے کوئی نہیں مانتے مانتے پچھلے جو اسمان ڈار کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ بھائی لوگ اگنے اس کی شکل سے صدہ زیادہ نہ دیکھنا ہے اور خواجہ اس کا پراپٹی کا کام ہے گا اور خواجہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے پولیس کے اوپر سر رہتا ہے لیکن بھائی لوگ ڈال لوگوں کے ساتھ اس کا لنک کوئی نہیں گا اسی وجہ سے اس نے کیا حرام کماتا پھر وہ کلب میں جانے کی فیس بھی تو ہوتی نا وہ پھر کلب میں ہی ضائع ہوتا ہے پیزہ سمجھیں کہ اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک اور یہ ایسے مناظر ہم نے دیکھنا تھا یہ فیصل نصیر کا گھر با جیتی وجہ جناب رو اگلیا گیا یہ لگتا نہیں کہ اس کا ہو کہیں اگل باcribed طور پھر亀 ہے اس کو خراب کر رہی ہے یہ وڈے向وی وآلہ کہہ رہا تھا کہ اس اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کو مار کے جان چھڑا ہو کیا آپ لوگوں میں شعور پیدا کر رہے ہو شعور پیدا کر رہے ہو اس کو مار جان چھڑا ہوں جہاں پہ اتنے مرے ہیں بینظیر مری تو پٹو ہے یا تجیہ تو وہ وغیرہ تو یہ شعور آپ ڈال رہے تو اس کو ختم کرو کت سا پاری نہ کرو لیکن اس وہ ڈیموالے کیا پتہ کلال چندیالے نیلے چندیالے اور ہرے چندیالے لا علاج اس پہ لکھا ادھر سے وہ دباؤ کتنا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا بھر یہ فیلم اصلی ہے یہ شعور نکلی ہے فیلم اصلی ہے یہ ہیتنا جمعے کی فور نہیں وہ ایک سو اسی جو مادل چون ہے نا تو یہاں تو ہم نے بڑے ایک دوتل بکھرے کے لگ بھی اس کا عید میں ہے اور ہم آنا تو اور یہ بھی بوگر سے لوگ کی لگے ہیں نا بس یہ ہے کمر جمعید باجوا کی بیٹے کا پلازہ اور ڈی کارز کا یہ پلازہ ہے اس کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں امام نے یہاں پہ آگ لگائی ہوئی ہے پس انفرمیشن پوری نہیں نہیں دفتر تھا اس کا ایک چھوٹا سا جہاں پہ بیٹ کی ڈیلنگ ہوئے رہ کرتا تھا اور زیادہ تر وہ استعمال کرتا تھا آو جو سابر میٹھو یہ حمزہ شباز کا یہ بھی ایڈٹ کر کے جوڑی بھی کہ اس کا گرنی میں کل ابھی چدر سب سے ڈسکس کر رہا تھا ہمارے ان کے کزن ہیں بھائی بسیر نون صاحب ان کی کوٹھی بھی ہے جامع المتظر کے سامنے تو اس کے بیچ میں جاتے تو وہ اتنے بڑا پیسج نہیں جو یہ اس کی دکھائی بھی راستہ وہاں پہ بڑی سڑک کوئی بھی نہیں لگتی حمزہ کی کوٹھی ہے اس نے ایک یوب میں ان میں آتی تھی حدیل آشمی کی تھی وہ تھی یہ ٹکٹاکر کہہ لو یا ایڈوٹائزنگ میں آتی تھی اس تاراپ میں تو وہ اس نے شادی عدیل آزمی اسے کیوی تھی سرور سے سے حمزہ لیتا تھا پھر اس نے کوٹھی بھی اس کے ساتھ والی لی تھی اور جس طرح لی تھی تو مارڈل ٹاؤن کا تو ہمارے رانہ سا پراپٹی آئیکون والے ہیں نا وہ تو یہ جانتے ہیں یہاں تک جانتے ہیں کہ کس گھر میں کس عورت کو کتنوہ مہینہ لگاوا ہے پاکستان زندہ بات